جنرل اسپتال ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جانبہک لواہکین نے جنرل اسپتال کے سامنے لاش سڑک پر رکھ کر اعتجاج کیا لواہکین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز اور نرسز نے خاتون کا چیک اپ نہیں کیا خوش گپیوں میں مصروف رہے جنرل اسپتال کی سابقہ ملازمہ ویرو بی بی کو دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال لائے گیا تھا لواہکین کا پنجاب حکومت سے زمداران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ باغوانپورا پولیس ان ایکشن جالی مشروب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا بھاری مقدار میں جالی مشروب کی بوتلیں برامت تین ملزم گرفتار مالک سمیت چار افراد فرار فیکٹری میں ملٹائی نیشنل کمپنی کے مشروبات بنا کر مارکٹ میں فروخت کی جا رہی تھی سگیا راوی پول مرمتی کاموں کی وجہ سے ٹرافک کے لیے بند لاہور سے آؤٹ ہونے والی ٹرافک کو ٹو وے چلایا جانے لگا ایک سائٹ بند ہونے سے ان اور آؤٹ ہونے والی ٹرافک کا لوڈ بڑھ گیا ڈی ایس پی شادرہ اضافی نفری کے امرہ موقع پر موجود رہی بابندی کے باوجود خونی کھیل جاری رہا فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی 35 سالہ موٹر سائیکل سوار ماجد اور فقیر حسین اسپتال منتقل وزیر اعلیٰ پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوٹس ریپورٹ تل پتنگ بازی کے واقعات پر اظہار برہمی موٹلی کے در سے پولیس افسران ان ایکشن اسپی موڈل ٹاؤن علی وسیم کا ڈوین بھر کا دورہ اونچی امارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ لیا چیف جسٹس آصف سعید کوسا آج اہم مقدمات کی سماعت کریں گے نہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچ تشکیل سیکیورٹی کے سخت انتظامات اضافی نفری تائینات کی جائے گی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس امارتہ بندیال اور جسٹس ایجازو لہیسن کیس کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی اینٹی کرپشن ایف آئی اے اور الڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں سانحہ ساہیوال ہائی کورٹ میں آج مطول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا درخواست گزار کی جی آئی ٹی کے بجائے جیڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دینے کی استعداہ وزیر آزم سے وزیر سنت و تجارت کی ملاقات میاں اسلم اقبال کی سنتی شعبہ کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ عمران خان نے انڈسٹری کی بہالی کے لیے اقدامات کو سراحہ پارٹی کی تنظیم سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال وزیر آزم کی زیر سدارت ایوان وزیر آلہ میں اجلاس پنجاب میں گورننس سٹرکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ وزارتوں کو آڈیننس نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے گا گیس کے زائد بلوں کی بھی انکوائری کرانے کا حکم سانحہ سائیوال کی تحقیقات اور پولیس اصلاحات پر بریفنگ وفاقی وزیر اطلاعات مواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا وزرہ کی کارکردگی جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر آزم نے میڈیا سے مضبوط روابط بنانے کی ہدایت کر دی ہے وزیر آزم کا سانحہ سائیوال پر جنیشل کمیشن بنانے کا اندیا اگر متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کمیشن بنانے پر غور کریں عمران خان وزیر آزم کی وزیر آلہ سے ون آن ون ملاقات اسمان بزدار نے سانحہ سائیوال سیاسی صورتحال پر آگاہ کیا عمران خان کی وزیر آلہ کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت پولیس کا متاثرین سے رویہ مانیٹر کیا جائے وزیر آزم وزیر آلہ کو ایک کینسر کے مریض کے علاج کی بھی ہدایت وزیر آزم سے گورن پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر آزم نے پنجاب میں صاف پانی کی فرامی کے لیے ووٹر آتھورٹی کی منظوری دے دی تحریک انصاف سے انصاف کے اپیل وزیر آزم کی آمد پر ایڈن متاثرین کا زمان پارک کے باہر دھرنا احتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک نظام درہم برم رہا دس سال ہو گئے پلوٹ ملے نہ پیسے متاثرین کے دوہائی اکارہ سے آئے مزارعین کا ایوان وزیر آلہ کے باہر مظاہرہ وزیر آزم عمران خان سے مالکانہ حقوق دلوانے کا مطالبہ وزیر آزم کے جانے کے بعد مظاہرین بھی واپس لوٹ گئے نواز شریف کے بائے گردے میں دو پتھریاں واضح سرویسز اسپتال کی سیڈی سکین کی رپورٹ میں تشخیص پتھری عدویات سے نکالنی ہے یا آپریشن سے میڈیکل بورڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی معالج ڈاکٹر اردنان سے بھی مشورہ لیا جائے گا پتھری لیتھو ٹرسی کے ذریعے بھی نکالی جا سکتی ہے یہ بھی ماہرین کی رائے مریم نواز کی والد کی آیادت کے لیے سرویسز اسپتال آمد کیپٹن سفدر بھی ہمراہ مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قائد سے اظہار جگجہتی سرویسز اسپتال کے باہر لگی کارکنوں نے کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد سے اتیابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے اسپتال میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے لیگی کارکنان اظہار جگجہتی کے لیے نعرے بازی لال ٹیماتر کے لیے لال نوٹ لاؤ ٹیماتر کی سنچری ایک ہفتے میں ٹیماتر 35 روپے فی کلو مہنگا موسمی سبزیوں کے بھی دگنے ریٹ برائلر کی بھی ڈبل سنچری 206 روپے میں فروخت ہونے لگا مرگی کے گوشت کی قیمت 6 روپے مزید بڑھ گئی لپی جی مافیا بھی بے لگام لپی جی کی 121 کے بجائے 150 روپے فی کلو میں فروخت شہریوں کی دہائی ریلیو دینے کی اپیل سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈی جی فورڈ آثورٹی کا ٹاؤنشپ اور جہوٹ ٹاؤن اتوار بازار کا دورہ اشیاء خورنوش کی چیکنگ غیر میاری مچھلی تلف سٹال ہولڈرز کو 20,000 روپے جرمانا پرائیس کنٹرول کمیٹی بھی ان ایکشن انچات سمنباد زون عابد میر کا وعدت کولونی بازار میں چھاپا سبزیوں کا میار درست ہونے پر سٹال ہولڈرز کو وارننگ بولے وزیر سرط بلدی آعظمہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے لنڈا بازار اُلٹ پلٹ دیا لنڈا بازار اور حاجی کیمپ کے اطراف میں 200 ریڈیاں اور اڈے ہٹا دیے گئے لنڈا بازار نہ لگ سکا سریداری کے لیے آئے شہری واپس لوٹنے لگے ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا حکام سال بھر تیاری اب امتحان کی باری یاد سے پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچویں جماعت کا آج سائنس کا پرچہ چھبیس لاکھ سزائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سینٹرز قائم کلین گرین اور خوش اخلاق مہم کا تیسرا روز وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کا کینٹ سٹیشن کا دورہ پودا بھی لگایا وفاقی وزیر ریلویز کا پریم نگر ڈرائی پورٹ کا بھی دورہ انتظامات کا جائزہ لیا لیٹیز ہوتل میں شگر ڈیلرز اسوسییشن لاہور کے نو منتخب عودے داران کی تقریب حلف برداری عودے داران نے شگر ڈیلرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کا آدھا کیا نو منتخب صدر ملک امجد حسین کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں کا تعیون طلب اور رسط پر ہوتا ہے کسانوں کی جانب سے گننے کی سپلائی بھی تابطل کا شکار ہے رسط بہتر ہونے پر چینی کی قیمتوں میں مستحقم کی جائیں گی شہر کی معروف سماجی اور کاروباری شخصیت مرہوم شیخ شفیق ریاض کا انتقال پورملال مارڈل ٹاؤن سی بلوک کی مسجد میں احسال سواب کے لیے قرآن خانی اور دعا کا احتمام کاروباری اور سماجی شخصیات بڑی تعداد میں شریف سابق خطیب داتا دربار مسجد علامہ مقصود احمد نے خصوصی دعا کروائی ایک سے بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیرہ تمام پنجاب سپورٹس کمپلیکس میں وینٹیج گاڑیوں کا ملہ ہائیبرڈ اور لکجری کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکز اسل کے بعد پاکستان سپر ہاکی لیگ 23 سے 30 مارچ تک سپر ہاکی لیگ کے اناکات کا فیصلہ سینئر وزیر عبداللیم خان کی ہاکی لیگ کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش ہاکی قومی کھیل ہے نظرانداز نہیں کر سکتے بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے عبداللیم خان کی گفتگو اور پاکستانی فلم لال کبوتر کی ریلیز کا اعلان فلم رواسال 22 مارچ کو ریلیز کی جائے گی فلم میں اداکار احمد علی اکبر اور منشا پاشا مرکزی کردار میں نظر آئیں گے